اعوذ باللہ سمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بات سل رہی تھی گارڈین انوارڈ ایکٹر ایٹین نائنٹی کے حوالے سے گارڈین کی اپوائنٹمنٹ ریموول ڈسچارج اور اگر وہ حکم ادولی عدالت کی کرتا ہے تو اس حوالے سے کیا کیا لیگل ٹیکنیکلٹیز اور ایشوز آڑے آتی ہیں تو بعد اس طرح سے ہے کہ ایک نابالگ اور فاطر الاقل شخص کوئی بھی مثلا اگر جو قانون ایک نابالگ بچے کے لیے ہے وہی قانون ایک فاطر الاقل ذہنی اور جسمانی طور پر صلاحیت میں کمی عقل و شعور میں کمی کی وجہ سے چونکہ یہ لوگ اپنے مفادات کی خود حفاظت کرنے سے معذور ہوتے ہیں اور اسلامی پرسنل اللہ کے مطابق نابالگ بچے کی کسٹڈی کی قانونی حقدار اس کی ماں نانی اور دوسرے مادری شدار ہیں لیکن ماں وغیرہ کی حسانت میں رہتے ہوئے بھی اس نابالگ بچے کی پرسن اس کی ذات اور مال و جائدات کی حفاظت اور دیکھ بال کانون کی روح سے اس کے ولی کی اس کے گارڈین کی ذمہ داری قرار دی گئی ہے ایک نابالگ بچے کی ذات اور جائدات کی گارڈین شپ کے قانونی حقدار اس کے پیدری رشتہ دار ہوتے ہیں والد جو کہ اس کا نیچرل گارڈین ہے اور اسلامی پرسنل اللہ کی روح سے بچے کی ذات اور جائدات کی گارڈین شپ کا پہلا قانونی حق اس کے باپ کا ہے پھر اس کا کوئی اور دادا پھر اس کا کوئی وسیع ایسے کسی ولی کی عدم مجودگی کی صورت میں بطور ولی کسی دیگر شخص کا تقرر گارڈین اینڈ وارڈ ایکٹ اٹھارہ سو نوے کے تحت آپ کو پتہ یہ عمل میں لائے جاتا ہے اور پنجاب میں ماں سوائے سینئر سیول ججز ماں سوائے لاہور کے سینئر سیول ججز اس چیز کے کمپیٹنٹ ہیں کہ وہ گارڈین کے معاملات کو سننے اور ان پر فیصلہ کرنے کے مجاز ہیں اس حوالے سے پی ایل ڈی انیس سو نوے لاہور ہائی کورٹ پیج تین سو پچاس کو دیکھے گا البتہ یاد رکھے گا کہ ایک سینئر سیول ججز اور زلی ڈسٹرک ججز بطور گارڈین عدالت نبالی کی بہتری اور دیکھوال کے لیے مختلف حکامات سادر کر سکتے ہیں اور اس معاملے میں کورٹ کوئی سطرح سے قانون امپاور کرتا ہے کہ وہ آز خود بھی کوئی نوٹس لے سکتے ہیں اس حوالے سے پی ایل ڈی انیس سو پچانوے پشاور آئی کورٹ پیج سیونٹی سیون جو ہے وہ اس حوالے سے ہمیں گائیڈ لائنز دے دیتا ہے یاد رکھے گا کہ گارڈین انڈ وارڈ ایکٹ سیکشن سیون کی روح سے اگر عدالت کی اتمنان کے مطابق کسی بچے کے مفاد کے لیے ضروری ہو تو وہ اس کی ذات اور جائداد یا دونوں ذات اور جائداد حفاظت کے لیے کسی بھی شخص کو اس کا ولی مقرر کرنے کا حکم جاری کرے گی جس کے نتیجے میں ہر ایسا ولی جس کی تائناتی کسی وسیعت یا دیگر کسی ایسی دستاویز یا کسی عدالتی حکم کے تحت نہیں ہوئی ہے وہ بد طرف تصور کر دیا جائے گا کیونکہ سپیسیفک لا ہے گارڈین انڈ وارڈ ایکٹ سیکشن سیون کہتا ہے کہ جب عدالت نے ولی مقرر کر دیا ہے تو وہ سپرسٹ کر جائے گا وسیعت یا عدالتی حکم کے تحت تائناتی کی صورت میں اس ولی کی جگہ پہ عدالت اس وقت تک کسی اور ولی کے تقرر کا احکامات جاری نہیں کرے گی جب تک ایسے مقرر کیے جانے والے ولی کے اختیارات اس قانون کے تحت ختم نہ ہوئے ہوں اور سیکشن ایٹ گارڈین انڈ وارڈ ایکٹ اٹھارہ سو نوے گروہ سے عدالت سیکشن سیون کے تحت حکم کا اجراء صرف چند افراد کی درہاست پر کر سکتی ہے ہر وہ شخص جو بچے کی گارڈین شپ کا خواہش مند ہو یا دعوے دار ہو اور بچے کا کوئی رشتہ دار یا کوئی نیکسٹ فرینڈ ہو اور اس زلے یا علاقے کا کریکٹر اس ایریے کا یا اس زلے کا کوئی کریکٹر جس کے حدود و اختیار میں وہ بچہ نابالک جس کی گارڈین شپ انڈر قویسچن ہے وہ رہائش پذیر ہو یا جس کے علاقے اختیار کے اندر اس نابالک بچے کی جائداد واقع ہو اور کلیکٹر جس بچے پر کسی کلاس سے متعلق ہونے کی وجہ سے ایسا اختیار حاصل ہو جاتا ہے بعض اوقات اور اس کے بعد اس حوالے سے میں ریفر کروں گا دوہزر دس ایمیلڈی پیج سکس نائن فائیو پی ایلڈی نائنٹین سکسٹی نائن پشاور آئی کوڈ پیج وان تھرٹی فور ہے نائنٹین نائن وائیل آر پیج ٹیپل سکس ہے دوہزر پانچ وائیل آر پیج فائی فور سیون ہے پی ایلڈی انیس سو ترے سٹھ کراچی آئی کوڈ پیج فور سکس فائیو ہے اور اسی بات کو اگر آپ مزید تھوڑا سا بیگرونڈ ہسٹری میں جا کے دیکھنا چاہیں آل انڈیا ریپورٹر کے پاکستان بننے کے پہلے کے فیصلہ جات تو آل انڈیا ریپورٹر انیس سو بائیس بمبی آئی کوڈ پیج ٹو سیون ایٹ اور آل انڈیا ریپورٹر نائنٹین فورٹی سکس مدراس آئی کوڈ پیج ڈبل وان ڈبل وان زیرو جو ہے وہ اس حوالے سے ہمیں گائیڈ لائنج سے دیتی ہے اس کی بات سیکشن نائن گارڈین انڈ وارڈ ایکٹ اٹھارہ سن نوے کی روح سے بچے کی ذات کی گارڈین شپ سے متعلق درہاز اس متعلقہ عدالت میں دائر کی جائے گی جس کی حدود اختیار میں ایک بچہ جس کی گارڈین شپ انڈر کرسچن ہے وہ رہائش پذیر ہے تاہم اس بچے کی جائداد کی ولائت سے متعلق اس بچے کی جائداد کی گارڈین شپ سے متعلق ترخواست ہر اس عدالت میں دائر کی جائے سکتی ہے جس کی حدود اختیار میں بچہ رہائش پذیر ہو یا اس کی جائداد واقع ہو اس حوالے سے انیل آر انیس سو ستاسی سیول ڈائجسٹ پیج فور تھری سکس پی ایل ڈی دو ہزار ساتھ لاہور ہائی کوٹ پیج تھری ڈبل زیرو جو ہے وہ ہمیں کچھ گائیڈ لائنج سے دیتی ہے اور انی سو چرہ سی سی لسی پیج وان ایٹھ زیرو ثری پی ایل ڈی انی سو پچاس پیج ایٹی فور اور تو تھاوزن سی em lc پیج تین سو بیس اور دو ہزار نو وائی الل ایر پیج وان سکس سی ون ایٹ ٹو تھاوزن وائی الل ایر پیج تھری زیرو فور سکس ٹو تھاوزن نائن مل دی پیج ڈبل تھری دو ہزار نو سیل سی پیج ڈبل وان پور تری دوہزار نو سی لسی پیج وانزیرو وانزیرو دوہزار نو سی لسی پیج سیون زیرو فائف دوہزار نو ایم disruption پیج سیون تری سکس دوہزار نو سی لسی پیج سکس نائن سیون اور دوہزار نو سی لسی پیج فائی ڈبل سکس ی سوال ایس 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 اوال ایس ایم ایک آئیلائنز دیتے ہیں اس کے بعد ساہی سیکشن فیفتین گارڈین وارڈ ایکٹ اٹھارہ سنووے کیرو سے عدالت بچے کی ذات اور جائداد کی دیکھ بال کے لیے اور اسی طرح بچہ ایک سے زائد جائدادوں کا اگر مالک ہے تو اگر عدالت مناسب سمجھے تو کسی ایک یا زائد جائدادوں کے لیے ایک گارڈین مقرر کر سکتی ہے اس حوالے سے میں ریفر کروں گا دو تھاوزن وائل آر پیش ٹو زیرو فائیو ٹو کو ضرور دیکھئے گا پی ایل ڈی دو ہزار ایک کراچی آئی کورٹ پیش تری سیون ون بیس حوالے سے میں کوئی شکاہی لائنز دی لیتی ہے اس کے بعد سیکشن سیونٹین گارڈین اینڈ وارڈ ایکٹ ایٹین نائنٹی کی روح سے کسی بچے کا گارڈین مقرر کرتے وقت عدالت بچے کے حالات کو مدنظر رکھتے ہوئے ویلفیر آف مائنر کو سب سے پہلے مدنظر رکھے گی اور بچے کی جو ویلفیر ہے اسی کو اسی کے مطابق ہی فیصلہ کیا جائے گا اور ویلفیر آف مائنر کو دیکھتے ہوئے بچے کی عمر جنس اور محصب کے علاوہ جو مجفزہ گارڈین ہے اس کی احلاقی اور مالی حصیت بچے کے ساتھ اس کی رشتداری کی قربت اس کے ساتھ اس کا مجودہ اور سابقا تعلق اور اگر والدین فوت ہو چکے ہیں تو ان کی کوئی خواہش تھی تو اس کو بھی مدنظر رکھا جائے گا اور اگر وہ کسی فریق کو ترجیح دینے کی سمجھ بوجھ رکھتا ہے بچہ خود سے تو اس بچے کی ترجیحی رائے کے اوپر بھی عدالت غور کرے گی البتہ صاحب اس حوالے سے پی لڈی انیس سو پچانوے پشاور آئی کوٹ پیج فورٹین ٹو تھاؤزن ٹیٹ سی ایل سی پیج فائف سیون سکس اور ٹو تھاؤزن ٹی سی ایل سی پیج وان ٹھی وان زیرو پی الڈی دو ہزار دس کراتی آئی کوٹ پیج فائف زیرو دو پی الڈ دو ہزار دس لاہور آئی کوٹ پیج ٹو نو سکس اور ٹو töنار دی سی ایل سی پیج وان فائف سکس فور ڈوται sen ایمالڈ پیج وان ایٹ ایٹ فائف اور دو ہزار دس ایمالڈ پیج وان ٹو pounds Nate گائیڈ لائف سے دیتی ہیں اس کے بعد بات چلی جاتی ہے سیکشن نائنٹین گارڈین اینڈ وارڈ ایکٹ اٹھارہ سو نوے کی جو کہتی ہے کہ ایک گارڈین کوٹ مجاز نہیں ہے کہ وہ کسی شخص کو کسی بچے کی ایسی جائدات کا گارڈین مقرر کرے یا اس کا اعلان کرے جو گوڑ جو اس کوٹ آف وارڈ کی نگرانی میں ہو اور نہ ہی ان صورتوں میں سے کسی کو کسی بچے کی ذات کی نگرانی کے لیے مقرر کر سکتی ہے کہ اگر بچی شادی شدہ ہو جس کا شوہر عدالت کی رائے میں اس کا ولی بننے کے لیے ناموزو ہے اگر اس کی ماں نے شادی کر لی ہے تو اس کے شوہر کو کتی صورت نہیں رکھا جائے گا اور اس بچے کی جائدات کوٹ آف وارڈ کی نگرانی میں ہے اور وہ اس کی ذات کی نگرانی کے لیے ولی مقرر کرنے کے اہل ہو تو پھر بھی جو عدالت ہے یہ ان ساری معاملات کو دیکھتے ہوئے ہی آگے بڑھے گی اور اس کے اختیارات وسیعت وغیرہ کی دستاویس کے ذریعے آیت شدہ کی بابندیوں کے جو بھی معاملات ہیں ان کے تابع ہوں گے الا یہ کہ اسے گارڈین اینڈ وارڈ ایکٹ کے تحت ولی کلار دے دیا جائے اور وہ باقاعدہ بطور گارڈین مقرر ہو جائے ایسی صورت میں جو بابندیاں ہم نے ابھی ڈسکس کی ہیں ان کے باوجود اسے تحریری حکم کے ذریعے اس جائدات میں باتصرفات عمل میں لانے کی اجازت دی جا سکتی ہے اس حوالے سے صاحب پی ایل ڈی انیس سو تری سٹھ لاہور ہائی کورٹ پیج فائیو تھری فور اور اسی بات کو انیس سو چینوے سی ال سی پیج ون بھی ڈسکس کر دیتی ہے اس حوالے سے یاد رکھے گا اس کے بعد سیکشن ٹونٹی نائن گارڈین اینڈ وارڈ ایکٹ اٹھارہ سو نفعے کی روح سے جو مذکورہ گارڈین ہے وہ عدالت کی پیش کی اجازت کے بگار ایسی غیر منقولہ جائدات کے کسی حصے کو نہ تو مارڈ گیج رکھ سکتا ہے نہ بیج سکتا ہے نہ ایکسچینج کر سکتا ہے نہ ہی پانچ سال سے زیادہ یعنی اس کی بلوگت سے ایک سال متجاوی ذرسے کے لیے قرائے پر دے سکتا ہے اور اس کے بعد اگر ہم سیکشن ٹھرٹی وان گارڈین اینڈ وارڈ ایکٹ اٹھارہ سو نفعے کو دیکھیں تو عدالت بچے کی ویل فیر کے پیش نظرباز شرائط کتابے ایسے کسی بھی دصرف کی اجازت دے سکتی ہے اگر بچے کی ویل فیر اسی میں ہے کہ اس پراپرٹی کو سیل کرنا ہے مارڈ کیج کرنا ہے ایکسچینج کرنا ہے یا کسی بھی دصرف میں لانا ہے اس حوالے سے صحیح انیس سو چھینوے سی ایل سی پیج ون ہے دوہزر پانچ وائی اللہ پیج فائی فور سیون دوہزر گیارہ سی ایم آر پیج ون فور ایٹ دوہزر گیارہ سی ایم آر پیج ون فور ایٹ کے علاوہ دوہزر گیارہ بائی اللہ پیج فائیو نائن تھری ہے اور انیل آر انیس سو نوے سی ایل جے پیج ٹو سیون نائن ہے انیل آر انیس سو پچانوے یو سی پیج ون ہے انیل آر انیس سو چرانوے یو سی پیج چار سو بیس ہے انیس سو پچانوے سی ایم آر پیج سیون سکس ٹو ہے انیل آر انیس سو ترینوے سیول ڈائجسٹ پیج ون ٹو فائف ہے انیس سو پچانوے سی ایل سی پیج ایٹ ہنڈر ہے اور انیس سو ترینوے سی ایم آر پیج ٹو تھری ون تھری اور انیل آر انیس سو نوے سی ایل جے پیج ٹو سیون نائن انیس سو تریاسی سی ایل سی پیج ٹری ون سکس فائف پی ایل ڈی انیس سو ستاسی کراچی آئی کوٹ پیج ڈو ڈری ڈائن اور اسی بات کو اگر آپ مزید دیکھنا چاہیں تو صحیح ٹو تھاؤزن سیون ایمیل ڈی پیج ٹیبل فور سیون کو ضرور دیکھے گا اور انیس سو نوے سی ایل سی پیج ٹویل ہنڈر اور ٹو تھاؤزن سیون ایمیل ڈی پیج سکس فائیو ایٹ جو ہے وہ اس حوالے سے ہمیں کچھ گائیڈ لائنز دے دیتی ہے اور اسی بات کو اگر آپ مزید دیکھنا چاہتے ہیں تو کیوں نہ ہم ریموول آف گارڈین کے حوالے سے اگر ہم بات کر لیں تو ریموول آف گارڈین میں ذہن میں رکھے گا کہ کبھی بھی سیکشن تھرٹی نائن گارڈین ان وارڈ ایکٹ اٹھارہ سو نوے کی روسی عدالت کسی متعلقہ شخص کی درہاست پر یا حتیٰ کہ از خود بھی کچھ وجوہات کی بنا پر کسی بھی ایسے ولی کو ریموول آف گارڈین شپ کر سکتی ہے جسے عدالت نے خود تائنات کیا ہو یا وسیعت یا کسی دیگر ایسی ڈاکومنٹ کے تحت اس کی تائناتی عمل میں لائی ہو اگر وہ امانت میں خیانت کرتا ہے بطور امین آئد کردہ ذمہ داری ادا کرنے میں مسلسل ناکام رہوتا ہے بطور پروپرٹی کے امین کے وہ زائد ذمہ داری میں ناہلی کا مظاہرہ کرتا ہے بچے کے ساتھ برا سلوک کرتا ہے بچے کی دیکھ بال میں غفلت کرتا ہے اور عدالت کی کسی حکم کی حکم ادولی کرتا ہے کسی ایسے جرم سزا یا بھی جس سے عدالت کی نظر میں اس کے کردار پر کوئی ایسا حرف آ جاتا ہے کہ بچے کی کردار پر بھی برا اثر بڑھے گا تو اس کو ریموف کیا جا سکتا ہے یا کوئی ایسا ویل فیر کا کوئی ایسا مفاد جو امانداری کے ساتھ فرائز کی انجام دہی میں مانے آ رہا ہو اور وہ ولی جو ہے وہ ریلیکٹنٹ ہے وہ بچے کی ویل فیر پر توجہ نہیں دے رہا ہے اور عدالت کی اگر دائرہ اختیار میں بچے کی رہائش پذیر جو ہے اس ولی کی رہائش نہیں رہی ہے اور بچے کو لے کے کہیں جانا چاہ رہا ہے تو اس کو ریموف کیا جا سکتا ہے جائدات کا ولی ہونے کے صورت میں اگر وہ اس کو ویسے ہی بینکرپٹ ہو جاتا ہے تو پھر بھی اس کا جو معاملہ ہے اس کو کیا جا سکتا ہے اس کو ریموفل کی جا سکتی ہے اور سیکشن تھرٹی نائن گارڈین ان وارڈیکٹ اٹھارہ سو نوے جو ہے وہ اس بات کو واضح کر دیتا ہے اور ایک بات ذہن میں رکھے گا صاحب کے شرط یہ ہے کہ وسیعت یا کسی دیگر دستاویز کے ذریعے مقرر شدہ جو گارڈین کی خواہ اسے عدالت قانون کے مطابق کی ولی قرار دیا گیا ہو یا نہیں کچھ ایسی صورتحال بھی سامنے آ جاتی ہیں قانون میں جن کی صورت میں اسے ولی نہیں کیا جا سکتا یعنی کوئی ایسے جیسے شک جی ہے اس میں وجوہ کی صورت میں متزاد مفادات ہیں اس کو ولی مقرر کرنے والے شخص کی بات وفات کے بعد مارز وجود میں آئے ہوں یا ان متزاد مفادات کی مجودگی پر وجود اسے لا علمی سے ولی مقرر کر دیا گیا ہو اس کے علم میں نہ ہوا ہو اور پھر ایسی جگہ رہائش پذیر ہو جس کی وجہ سے عدالت کی نظر میں اس کے لیے بطور ولی جو ہے سورائے سر انجام دینا ناممکن ہو گیا ہے اور اس حوال سے بھی جو سیکشن ایچ ہے سیکشن تھرٹی نائن کی سب سیکشن ایچ ہے اس کی صورت میں بھی یہ ایک اکسپشن آ جاتی ہے اس کے بعد اگر ہم ولی کے اختیارات کا خاتمہ اگر ہم ولی کے اختیارات کا انجام پذیر پذیر ہو جانا دیکھنا چاہتے ہیں کہ کب ولی کے اختیارات جو ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں تو سیکشن فورٹی وان سب سیکشن وان جو ہے وہ واضح کر دیتی ہے کہ بچے کی ذات کے ولی کے اختیارات کچھ صورتحال میں ویسے ہی اس ڈسچارج ہو جاتے ہیں ولی کے اختیارات جو ہیں وہ سب کردوش ہو جاتے ہیں احتتام پذیر ہو جاتے ہیں مثلا اس کی ریموول ہو گئی ہے اگر اس کی وفات ہو گئی ہے یا وہ ڈسچارج ہو گیا ہے یا کوٹ آف وارڈ کی طرف سے بچے کو اپنی نگرانی میں اگر اس عدالت نے لے لیا ہے تو پھر بھی اس کے اختیارات جو ہیں وہ انجام پذیر سمجھے جائیں گے اگر بچہ جو ہے وہ بالک ہو گیا ہے تو پھر بھی اس کے اختیارات جو ہیں وہ انجام پذیر ہو جائیں گے بچی کی صورت میں اس بچی کی شادی کسی ایسے فرض سے ہو جانے سے جو اس کا ولی بننے کے لیے ناہل ہو یا اس کے ولی کا تقرر یا علان عدالت نے کیا ہو تو کسی ایسے فرض کے ساتھ اس کی شادی ہو جانے سے جو عدالت کی نظر میں اس کا ولی بننے کے لیے ناہل نہ ہو تو پھر بھی معاملہ جو ہے اختیارات انجام پذیر سمجھے جائیں گے اور اگر زیر والائت جو بچہ ہے اس کے باپ اس کی ذات کا ولی بننے کے لیے ناہل ہو تو ایسی ناہلیت ختم ہو جانے سے اور اگر باپ کو عدالت نے بچے کی گارڈنشپ کے لیے ناہل قرار دیا ہو تو عدالت کی نظر میں اس کی ناہلیت جو ہے وہ کبھی بھی انجام پذیر میں پہنچ سکتی ہے اسی طرح سیکشن ہم بات کر رہے تھے سیکشن فورٹی وان کی اس کی سب سیکشن ٹو کی روح سے جائداد کے ولی کے اختیارات جو ہیں اگر اس کو ہم دیکھنا چاہتے ہیں تو اس حوالے سے بھی یہ بات ذہن میں رکھے گا صاحب کہ کبھی بھی جو پراپرٹی کے حوالے سے بچے کی جو گارڈینشپ ہے اس کچھ صورتحال ہیں کہ وہ اس کے اختیارات ختم ہو جائیں گے اگر اس جائداد کی حوالے سے اس گارڈین کی جو گارڈینشپ ہے اس کو بطرف کر دیا جائے یا برخواست کی کر دی جائے کوٹ وارڈ کی طرف سے بچے کی جائداد کو اپنی نگرانی میں لے لیا جائے یا جو گارڈینشپ والا بچہ ہے وہ بالک ہو جائے اسی طرح سیکشن فورٹی وان کی سب سیکشن ٹری کی واضح کر دیتی ہے کہ کسی بھی وجہ سے ولی کے اختیارات ختم ہو جانے کی صورت میں عدالت اس سے یا اس کے وفات پا جانے کی صورت میں اس کے نمائندے سے مطالبہ کرے گی کہ وہ اپنی تحویل میں یا نگرانی میں موجود زیرے جو گارڈینشپ بچے کی کسی بھی ملکیتی جائداد موجودہ یا سابقہ ایسی جائداد سے متعلق حسابات جو ہیں وہ اس پہ ہدایت عدالت کی حوالے کر دے جس کے بعد عدالت اس کی ذمہ اس گارڈین کو باقاعدہ طور پر اس ڈسچارج کر دے گی اس کی ولایت سے اس کی گارڈینشپ سے سوائے کسی ایسے دھوکہ دہی کے جو کے بعد میں سامنے آ جائے تو پھر عدالت جو ہے اس بات پر ایکشن لینے کی ذمہ دار ہوگی اس حوالے سے اگر ہم جانشین ولی کا تقرر کا معاملہ دیکھنا چاہیں جو کی بہت ٹیکنیکل بات ہے اور جانشین ولی کا جو معاملہ ہے وہ ہمارے ہاں گارڈین اینڈ وارڈ ایکٹ آہ اٹھارہ سو نوے کی سیکشن آہ فورٹی ٹو جو ہے وہ فوت ہو جانے والے سب کدوش ہو جانے والے یا بدطرف کیے جانے والے ولی کے قائم مقام ولی کوئی سی اور شخص کی جو ہے اس کی تقرری یعنی جانشین ولی کی تقرری کیوں ڈیل کرتا ہے اور سیکشن فورٹی ٹو کہتا ہے کہ اگر گارڈین کورٹ کی طرف سے مقرر شدہ یا اعلان شدہ ولی کو اس کی ذمہ داری سے سب کدوش کر دیا گیا ہو اور وہ بچے پر اطلاق بزیر قانون کے تحت بطور ولی کام کرنے کا استحقاق اپنا کھو چکا ہو یا کسی بھی ایسے ولی یا ایسی وسیعت کے تحت مقرر شدہ ولی کو اگر بدطرف کر دیا گیا ہو یا اس وفوت ہو گیا ہو تو عدالت از خود یا کسی متلکہ فرد کی درہاس پر بدستور نابالک ہونے کی صورت میں اس بچے کی جائداد اور اس بچے کی ذات جیسی بھی صورتحال ہو دونوں کے لیے جانشین ولی مقرر کرے گی اب اس بات کو ذہن میں رکھئے گا کہ بچے کی تحویل سے متعلق ولی کا استحقاق کیا ہے یہ ایک اہم question ہے جو کہ section 25 جو ہے وہ کہتا ہے کہ removal of ward from jurisdiction یعنی نابالک کی تحویل کے سلسلے میں ولی کا استحقاق کیا ہے removal of ward from jurisdiction اگر ہو جاتی ہے تو کس طرح سے اس کو ڈیل کیا جائے گا اس حوالے سے section 25 guardian and ward act 1890 ہمیں کہتا ہے کہ اگر کوئی زیر ولایت بچہ ولی کی تحویل سے چلا جائے یا لے جایا جائے زبردستی یا جسی بھی صورت میں تو وہ اگر عدالت بچے کے مفاد میں ضروری سمجھتی ہے تو وہ اسے واپس اس کی تحویل میں دینے کا حکم جاری کرے جس کی تعمیل کے لیے عدالت بچے کو باقاعدہ طور پر پکڑوا کے باقاعدہ طور پر نابالک کو گرفتار کروا کے اس کے اصل ولی کے حوالے کرے گی اس حوالے سے میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ انیس سو بیاسی سی ایل سی پیج وان ایٹ ٹو وان انیس سو بانوے سی ایل سی پیج ڈبل تھری نائن دو ہزار پانچ وائی الار پیج فائی فور سیون دو ہزار گیارہ سی ایمار پیج وان فور ایٹ دو ہزار گیارہ وائی الار پیج فائیو نائن تھری انیس سو پچانوے سی ایمار پیج سیون سکس ٹو ہے اور اسی بات کو اگر آپ مزید دیکھنا چاہیں تو میں ریفر کروں گا انیل آر انیس سو پتریانوے سیول ڈائجسٹ پیج وان ٹوانٹی فائیو کو اور اگر کچھ ایسی صورتحال ہو جاتی ہے کہ زیر والائد بچے کو عدالت کے دائر اختیار سے باہر اگر لے جایا گیا ہے تو وہ قانون میں اس کی کیا سزا ہوگی اور اس حوالے سے ریموول آف وارڈ فرام جوریسڈکشن کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو سیکشن ٹوانٹی سکس گارڈین ان وارڈ ایکٹ اٹھارہ سو نوے واضح کر دیتا ہے کہ کسی بچے کی ذات کے لیے عدالت کی طرف سے مقرر شدہ یا علان شدہ ولی اس عدالت کی اجازت کے بغیر زیر والائد بچے کو عدالت کی حدود اختیارات سے باہر نہیں لے جا سکتا اگر لے کے جانا ہے تو کیا کرے گا اس کوٹ سے جہاں سے وہ ولی مقرر ہوئے وہاں سے اجازت لے گا سوائے ان خاص یا عام مقاصد کے لیے جن کے لیے عدالت نے اس کو آرڈی اجازت دے رکھی ہو اس کے بعد سیکشن ٹوانٹی سکس گارڈین ان وارڈ ایکٹ اٹھارہ سو نوے کی روح سے اگر عدالت کی طرف سے مقرر شدہ یا علان شدہ کوئی ولی اس غرص سے زیر والائد بچے کو سیکشن ٹوانٹی سکس کے احکامات کے برخلاف عدالت کے دیر اختیار سے باہر لے جائے تاکہ عدالت اس سے متعلق اپنا اختیارات استعمال نہ کر سکے چوری شپے لے جائے تاکہ بچے کو عدالت کی جوریسٹکشن سے ہی بیانڈ کر لے تو پھر اسے باقاعدہ طور پر عدالت جو ہے وہ جرمانہ کرے گی جو کہ ایک ہزار روپے سے تک کا جرمانہ اور سیول جیل کے اندر چھے ماہ تک سزا اس کو دی جائے گی کہ آہرکار تم نے بچے کو عدالت کی اجازت کے بغیر کیوں کسی اور جوریسٹکشن سے باہر لے کے گئے ہو اور باقاعدہ طور پر اگر ہم اسی بات کو آگے بڑھائیں کہ ولی جو ہے وہ اگر عدالتی حکامات کی نافرمانی کرتا ہے تو پھر اس حوالے سے ہمیں سیکشن فورٹی فائیو گارڈین ان وارڈ ایکٹ اٹھارہ سو نوے جو ہے وہ پینلٹی فار اگر اس نے کوئی نافرمانی کی ہے عدالت کی تو اس کا کس طرح سے وہ اس کو سزا ملے گی اس کا جرمانہ کیا ہوگا سیکشن فورٹی فائیو گارڈین ان وارڈ ایکٹ اٹھارہ سو نوے گروز سے بچے کی تحویل کا حامل شخص اگر سیکشن بارہ سب سیکشن وان یعنی انٹیرم کسٹڈی کے تحت عدالتی حکم کے تحت بچے کی ملاقات کے لیے یا عرضی طور پر دوسرے فریق کے حوالے کرنے میں ناکام رہے یا سیکشن پچیس ایک کے تحت عدالتی حکم کے تحت بچے کو اس کے ولی کی تحویل میں دینے کی کوشش نہ کرے یا عدالت کی طرف سے مقرر شدہ یا اعلان شدہ ولی جو ہے اندر سیکشن تھرٹی فور گارڈین ان وارڈ ایکٹ اٹھارہ سو نوے کے تحت مقرر شدہ مدت میں وہ سٹیٹمنٹ فراہم کرنے یا اس کی شک سی جو ہے اس کے مطابق مطلوبہ سٹیٹمنٹ فراہم کرنے یا اس کی مطلوبہ حسابات پر اگر پروپٹی کا معاملہ ہے تو حسابات کی دستاویز فراہم کرنے یا ان حسابات کے واجب الاداگر بقایا جات ہیں وہ جمع کرانے میں عدالت میں ناکام ہو جاتا ہے عدالت میں کو عدالت کے حکامات کی دھچیاں اڑاتا ہے عدالت کہتی ہے کہ انٹیرم کسٹڈی اس کو دو وہ کہتا ہے میں نہیں دیتا وہ مستقل کسٹڈی چینج ہوتی ہے وہ کہتا ہے میں نہیں دیتا وہ عدالت اس سے حسابات مانگتی ہے وہ کہتا ہے میں نہیں دیتا کوئی بھی احکامات اگر نہیں مانتا یا ولایت کھونے والا شخص یا اس کا نمائندہ جائدات کی فراہمی میں حسابات کی فراہمی میں ناکام ہو جاتا ہے یا تو پھر اس کو باقاعدہ طور پر سیکشن فورٹی فائف کہتی ہے کہ اس کو پانچ سو روپے تک کا جرمانہ اور سیول جیل میں اس وقت تک رکھا جائے گا جب تک کہ وہ نبالی کو پیش کرنے پر مجبور نہ ہو جائے یا جب تک وہ حسابات جائدات کے نہ لے آئے یا وہ پراپرٹی کے ڈاکومنٹیشن اگر عدالت مانگری ہے تو وہ نہ دے دے اور ایسے بقایجات اگر رہتے ہیں اس کے تو وہ جب تک جمع نہیں کرواتے اس وقت تک پانچ سو روپے تک جرمانے کے ساتھ ساتھ اس کو اس وقت تک جیل میں بھی رکھا جائے گا جب تک کہ وہ عدالت کے حکم کے اوپر عمل پیرا نہیں ہوتا اسی طرح بچے کو پیش کرنے یا بچے کی پراپرٹی کے فرد حسابات یا حسابات کی دستاویزات یا اس پراپرٹی کے قرائجات کی کو بقایجات ادا کرنے میں ناکامی کی صورت میں بچہ یا جائدات وغیرہ کی حسابات سامنے لانے میں اس کے بقایجات جیسی بھی صورتحال ہو پیش کرنے کی تحریری زمانت اس کو دینی پڑے گی پھر عدالت میں تحریری زمانت دینے تک اس کو سیول جیل کے اندر رکھا جائے گا اور جب وہ تحریری زمانت دے دے گا پھر عدالت کی طرف سے فراہم کردہ جو مدت ہے اس تک عمل کرانے میں ناکامی کی صورت میں عدالت دوبارہ اس کو پکڑ لے گی دوبارہ گرفتار کر کے دوبارہ اس وقت تک عدالت اس کو جیل میں رکھ سکتی ہے جب تک کہ عدالت اپنے حکامات پہ عمل اس کو عمل پیرا نہیں کروا لیتی اس پہ عمل درامت عدالت کی جو نافرمانی کرنے کا موڑ بنائے بیٹھا ہے اس پہ وہ عدالت اس کو بقائدہ واپس نہیں لے آتی اس حوالے سے دو ہزار تین سی ایل سی پیج وان فور نائن ٹو اور پی ایل ڈی انیس سو بہتر کراچی آئی کورٹ پیج چار سو ایک اور دو ہزار چھ سی ایل سی پیج ففٹی وان جو ہے وہ ہمیں کچھ گائیڈ لائنز دے لیتا ہے صاحب اس حوالے سے دعاوں میں یاد رکھے گا دوبارہ انشاءاللہ ملتے ہیں اور گپ شپ لگتی رہے گی اسی طرح مختلف ٹاپکس کے اوپر انشاءاللہ دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ